اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاہوز باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیب من حمزیہ ونفخیہ ونفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا سبق تفسیر سورة الباقرہ کی آیت نمبر سترہ سے لے کے چھبیس تک سترہ سے لے کے انشاءاللہ شبیس تک آج ہم پڑھیں گے مَسَلُهُمْ كَمَسَلِ اللَّذِي سْتَوْقَدَ نَعْرَى ان کی مثال ایسے ہیں کَمَسَلِ اللَّذِي اس شخص کی طرح ستاؤکد نَعْرَى جو آگ کو جلاتا ہے یعنی منافقین کی بات کی جا رہی ہے کہ منافقوں کی مثال ایسے ستاؤکد نَعْرَى کے ایک ایسا شخص ہے کہ اس نے آج جلائی فَلَمَّا عَزَاقْ مَحُولَهُ جب دیکھا کہ ارد گرد اس کا روشن ہو گیا ہے زَحَبَ اللَّهُ بِدُورِهِمْ اللَّهُ اس کی روشنیں گھلے گیا وَتَرَقَهُمْ فِي ظُلُمَاتِنْ لَا يُمْسِلُونَ اور انہوں اللہ تعالی نے چھوڑ دیا اندھیروں میں ایسے ایک ان کو اب کچھ نظر نہیں آ رہا سُمُن بحرے ہیں بُقْمُن کونگے ہیں اُمْجُنْ اندھے ہیں فَاُمْلَا يَرْجُونَ وہ واپس نہیں لوٹنے والے ہیں اَوْكَ سَيِّبِمْ یہ منافقین کی مثال بیان کی جاری ہے اَوْكَ سَيِّبِمْ مِنَ السَّمَائِي یا آسمان سے بارش کی طرح مثال ہے فِي ظُلُمَاتِنْ اس میں بارش جب ہو جو ہوتی ہے تو اندھیرہ بھی ہوتا ہے رَعْدُنْ چِیخ بھی ہوتی ہے بَارْكُنْ بِجْلِي بھی ہوتی ہے يَجَعْلُونَ آسَابِيَهُمْ فِي آزَانِهُمْ وہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیتے ہیں جب زوردار بجلی کڑکتی ہے تو کانوں میں ڈال لیتے ہیں مِنَ السَّوَاعِي کی زور کی چیخ کی وجہ سے کیوں؟ حَذَرَ الْمَوْتِ کہیں موت ہی نہ واقعہ ہو جائے اچانک انگلیوں ہم کانوں کے اندھر ڈالتے ہیں وَاللَّهُ بُحِيطُ الْقَبِلْ كَافِرِ اللہ کافر ان کو گیرنے والا ہے احاطہ کرنا ہم انگل میں استعمال کرتے ہیں یقادوں پر کوئی اختفوا بسارا قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچھک لے یعنی ان کی آنکھوں کو لے جائے قُلَّمَا عَزَالَهُمْ وَشَوْفِهِ جب اللہ روشنی کرتا ہے ان کے لئے وہ چل بڑھ دیں وَعِزَا عَزْلَمَا لَيْهِمْ جب اندھیرہ ہوتا ہے ان پر کاموں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمْ اور اگر اللہ چاہے لَزَا حَوَ بِسَمْحِهِمْ اللہ ان کے کانوں کو لے جائے وَعَبَسَانِهِمْ وَعَنْكِ آنکھوں کو لے جائے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے اب یہ دو مثالیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں منافقین حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دینہ چاہیے لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے ان کے مثال اس شخص کسی ہے جو اندیرے میں تھا اس نے روشنی جلائی یعنی ارد ارد اس کا روشن ہوا مسلمان ہوا لیکن جب اس نے دیکھا کہ دین میں تو مشکلات آئے اور اس نے چھوٹ دیا عمل نہیں کر سکا تو وہ روشنی اس کی ختم ہو گئے تو یہ یعنی بسیکل دو قسم کے منافقین کی یہاں بات ہے پہلی مثال میں کہ ایسے منافق ہیں کہ وہ شرق میں تھے لیکن شرق انہوں نے چھوٹ دیا توحید کی طرف آئے اسلام کی طرف آئے لیکن جب حلال و حرام کو پہچان بھی گئے سب کچھ کر لیا لیکن ان کے نفس میں اجازت نہیں دی ان کو وہ اسلام پر عمل نہیں کر سکے تو انہوں نے اسلام کو چھوٹ دیا یعنی اپنے نفس انہوں نے یہ تیع کر لیا کہ ہم نے اپنے نفس کی ہی پیروی کرنی ہے ہم شریعت کی پیروی نہیں کر سکتے اب دوسری قسم کے منافق ہو تھے جن کی جو شک میں تھے جن کو کبھی حاک واضح ہو گیا کبھی انہوں نے دعوت ہو گئے کبھی یہ سمجھ آئی کہ اسلام حق پر دین صحیح ہے کبھی سمجھتے ہیں نہیں نہیں یہ تو ٹھیک نہیں جس طرح شکوک و شباب میں بعض افعہ انسان بڑی دعائیں کرتا ہے کہ اللہ قبول کر لے ایک طرف اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کن کہتا ہے فَيَقُنُوا ہو جاتا ہے لیکن وہ شکوک و شباب میں ہیں تو دوسری میں جو منافقی نے ان کے بات کی گئے یاد رکھیں دین جو ہے مسلمان ہونا مومن یہ یقین کا نام ہے اگر آپ کو یقین ہے پکا تو پھر مومن ہے اگر یقین نہیں ہے تو یقین کریں پھر یقین کریں اس وعد کا کہ ایمان نہیں ہے کیونکہ یقین کا نام مسلمانی ہے اگر یقین ہی نہیں ہے تو مسلمانی کسی کام کی نہیں ہے یہ منافقین کی اللہ تعالیٰ نے کسمیں بھیان کی سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کی قسم بھیان کی پھر کافروں کی پھر منافقین کے اور دونوں قسم کے جو منافقین ہیں ان کی قسم بھیان کی پھر اللہ تعالیٰ نے ابھی اکیس نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو دعوت دی صرف ایمان والوں کو نہیں تمام لوگوں کو دعوت دیا اللہ کی عبادت کرو اللہ زی خالدہ کا کنجس نے تمہیں پیدا کیا اور وہ صرف تمہیں نہیں تمہارے جو اباؤ جداد کیوں ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا واللزین من قابلکم اور جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ عبادت یاد رکھیں صرف عبادت جو ہے وہ صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے سجدہ کرنے کا نام نہیں ہے رکوع کا نام نہیں ہے عبادت ہر وہ کام جو آپ شریعت کی روشنی میں کرتے ہیں تو وہ عبادت ہے فَالَّذِي جَعَلَكُمُ الْعَرْضَ فِرَاشًا جِسَنِ زمین کو تمہارے لئے بچھونا بنایا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً آسمان کو چھت بنایا وَعَنْزَاءَ مِنَ السَّوَائِبَاءً آسمان سے پانی نازل کیا فَأَخْرَجَبِهِ مِنَ الثَّمَارَاتِ رِزْقَ اللَّهُ فَالُو میں سے رزق نازل کیا فَلَا تَعْجَعْلُو لَهُ وَلِلَّهِ يَمْدَادَ اللَّهَ لِي شْرِيق مَتْمَنَاؤُ وَانْتُمْ تَعْلَا مَنْتُمْ جَانْتے بھی ہو کہ مشکل کشاہ آدم الواصلہ فیہ کر میرے بھی اللہ علیہ وغیروں کو بکار دے وَإِنْكُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا اور اگر تم شک میں ہو جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر فَأَتُوبِ سُورَت اب یہ چیلنج ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے وہ سچی کتاب نہیں ہے تو پھر تم اس جیسی لے کے آؤ فَأَتُوبِ سُورَتِ مِمِّتْ لِهِ تو جیسی سورت کو لے آؤ اللہ کے علاوہ جس جس کو بنانا چاہتے ہو بنا لو اِنْ بُنْتُمْ سَادِقِينَ اگر تم سچی ہو فَأَئِلَّمْ تَعْفَلُ اور تو میں نہیں کیا فَأَلَمْ تَعْفَلُ ہرگز نہیں کر سکو گے فَتَّقُ النَّارَ اللَّةِ اس آگ سے ڈر جو وَقُودُ وَانْدَاسُ وَالْحِجَارَ جس کا ہندر انسان وَالْپَتھر ہے وہ عِبْدَتْ دِلْقَافِ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے تیار کافروں کے لیے کی گئی ہے تو ہم نے اس میں جانے کی کوشش نہیں کرنی خوش خبری دے دو ان لوگوں کو جن کو جو نیک عمل کرتے ہیں ایمان والے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے باغات ہیں جن کے میچے سے نہریں بہتی ہیں دیکھیں اصل باغ وہ ہوتا ہے جس کے پاس پانی کا بھی بندوبست ہو جب رزق دیا جائے گا ان کو قانوح آز اللہ ذکرنا من کامو کہیں گے اس سے پہلے میں دیا گیا تھا وَعُدُو بِهِ مُتَشَابِحَا مِلتے جُرْتِ فَالْمُ کو دیے جائیں گے وَالَحُمْ فِيَا ازُوَاجُمْ مُتَحَارُ اُن قِلِمِ میں ایک بیبیاں ہوں گی وَحُمْ فِيَا خَوَائِدٌ اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور خیر عطا فرمائے کلاس لے کے جو ہمارے آپ لوگ گروپس میں ہیں اگر آپ یوٹیوب پہ سن رہے ہیں تو یوٹیوب پہ لیکچر لے لیا کمنٹس میں کر دیا کریں آمین کہہ کے دعا دے کے سبق میں نے مکمل سن لیا ہے یہ کہہ کے جیسے بھی سن رہے ہیں تو آپ لوگ واتس ایپ پہ اگر ہمارے ساتھ مجون ہے تو واتس ایپ پہ آپ لوگ پراپر لیکچر سن لیا ہے دعا بھیج دیا کریں آمین کہہ دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کتنی لوگ پراپر سن رہے ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ